ان سب کے بیش پنجاب کی سرکار کے جو بھاگیرت پریاس رہے ہیں پڑالی کے جلانے پر روک کو لے کر اس پر بات کریں گے ہم سب جانتے ہیں کہ عام آدمی پارٹی کی مان صاحب کی سرکار پنجاب میں بننے کے بعد وہاں کی سرکار نے پڑالی کی وپدہ سے آبدہ سے نپٹنے کے لیے کئی سارے پرمکھ انیشیٹیوز لیے ایک سیپریٹ کراپ ریسیڈیو مینجمنٹ سسٹم کو سیٹ اپ کیا اس سسٹم کی فنکشننگ انشور ہو اس کے لیے پانچ سو کروڑ روپے سے بھی زیادہ کا بجٹ الوکیٹ کیا تھری ٹائر مانٹرنگ سسٹم ڈیولپ کیا اور پڑالی کی سمسیہ کو ایڈریس کرنے کے لیے دونوں طرح کے ان سیٹو اور ایک سیٹو منجمنٹ کے طریقے اپنائے اور جس کا نتیجہ یہ رہا کہ آج پچھلے کئی سالوں کے نرنتر پریاس کے بعد بہت بڑے پیمانے پر ہم کو بدلاؤ دیکھنے کو مل رہا ہے پڑالی جو ایک بڑی آبدہ وپدہ تھی اس کو سبسنشلی پنجاب کی سرکار نے ایڈریس کرنے میں سفلتہ پالی جہاں اتر پردیش اور ہریانہ کی بھارتی انتہ پارٹی کی سرکاریں آروہ پرتی آروہ پر لپ سرویس میں لگی رہی میں آپ کو آنکھڑے بتانا چاہوں گا کہ کس طرح سے پنجاب کی سرکار نے زمین سے آسمان تک کا سفر اس کنٹیکس میں تیہ کیا ہے دو ہزار بائیس کا آکڑا جو کراپ کا ریسیڈیو تھا جو پرالی تھی اس کے جلانے کے جو ایونٹس ریکارڈ کیے گئے پنجاب سے وہ تقریباً آٹھ ہزار تھے لیکن دو ہزار بائیس اور تئیس کے بیچ جانے کے بعد ہم دو ہزار چوبیس میں کھڑے ہیں اور یہ میں آپ کو لیٹسٹ ڈیٹا دے رہا ہوں میں دو ہزار بائیس اکٹوبر کے اسی سبتہ کا ڈیٹا میں نے بتایا آپ کو جو آٹھ ہزار تھا اور یہ آج کا ڈیٹا اس تبتہ کا بھی اور آج کا ڈیٹا دو ہزار چوبیس کا میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اب جو ایونٹس ریکارڈ کیے گئے ہیں پہلے آٹھ ہزار تھے اب محض اٹھارہ سو چھاچھٹ رہے گئے ہیں کہاں آٹھ ہزار اور بھگونت مان صاحب کی سرکار کے پریاس ایسے ہوئے کہ اس کا اثر ہمیں زمین پر دیکھنے کو مل رہا ہے اور وہ آکڑہ آٹھارہ سو چھاچھٹ پہ سمٹ کرے گیا ہے میں کسی سرکار کی برائی نہیں کر رہے میں بیٹھ رہا ہے آپ میں ارمین کجریوال جی کے دشان اردیشن میں پریابرن کو جو لے کر کیے گئے کام ہیں ان کی بانگی بتلا رہا ہوں آپ کو اور پنجاب کی سرکار نے جو نظیر قائم کیا ہے وہ نہ صرف قابل تعریف ہے بلکہ مجھے لگتا ہے کہ باقی جو بھارتی انتہ پارٹی شاشت راج ہیں انہیں ان پریاسوں سے سیکھنا چاہیے اور میں آپ کو سپسٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو آکڑہ ہے یا کوئی یہاں آدمی پارٹی کی سرکار کا یا پنجاب کی سرکار کا آکڑہ نہیں ہے یہ کیندر کی سرکار کا آکڑہ ہے سینچول گورنمنٹ کی سنسطہ ہے آئی اے آر آئی انڈین اگری کلچرل ریسرچ انسٹیوٹ یہ آئی اے آئی کا ڈیٹا بتا رہا ہے کہ تو ہزار بائیس میں جہاں آٹھ ہزار گھٹنائیں ہوئیں وہ پنجاب کی آم آدمی پارٹی کی سرکار کے پریاسوں سے گھٹ کر محض اٹھارہ سو چھاچھٹ رہ گئیں ڈلی اور دیش کے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں بھارتی انتہ پارٹی کی سرکاروں کا یوگدان شنی ہے یا الگ بھگ شنی ہے وہاں آدمی پارٹی کی پنجاب کی سرکار نے ایک ایسا ادھار ستھاپٹ کیا اس نے بکرال سمسیہ کو ایڈرس کر کے جو لگ بھگ یا مان لیا گیا تھا کس سے ایڈرس نہیں کیا سکتا اس مشہ پر کوئی پرسنو تو شنی ہے شنی ہے شنی ہے جنگرنہ ہوگی دو یاد پچھتے اس میں بلدائکل سوال بھی آمیتیاں جائے گا آپ لوگ بڑے لبے سمسیس کی مانگ بھی کر رہے تھے جات کے جنگرنہ کی مانگ بھی کر رہے تھے کیا سمسیلہ جنگرنہ کی بات آئی ہے شروع کریں پہلے ابھی تو تھیوری کی کلاسز بہت چچا چکی ہیں بہت چچا ہو چکی ہیں ایک بات شروع ہو پھر دیکھتے ہیں کل ٹکی بیس کے ہیں ایک بہت چکی ہیں یہ ساری باتیں دلی کی لوگ جانتے ہیں کیا سچ تھا اور آج کی کیا حقیقت ہے یا ان کا لوگ تانترے کا دکھار ہے انھیں اس کا کل کرنے چاہیے اور دلی کے انوارمنٹ منسٹر نے لیٹر لکھا ہے کہ جو کریکٹرز دلی کے اندر لاغو ہوتے ہیں جو نے ڈیلی نے وہ لیبرنگ سٹیٹ بھی لاغو کرنا چاہیے بلکل کرنے چاہیے دلی کے یہ تو دکھت رہی ہے کہ دلی کے لوگ جو سیما ورطی راج ہیں اور ان کے نیگٹیو ایکشنز کے ریسپینٹ بھی رہے ہیں لہٰذا یہ آوشک ہو جاتا ہی کینڈر کی سرکار کا اس پرکار سے ہو کہ جو باجپا شاشت راج ہیں وہاں انکوش لگے اور وہاں سے اوبجی ہوئی سمسیاؤں کو ڈلی کے لوگوں کو نہ بھگتنا پڑے